حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کی تعمیر ہو رہا تھا اور انجینئر انہوں نے بلوایا آج سے تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے یہ انجینئر جرمن کے تھے کرسچن تھے ایرانیوں نے اس بہت ٹاپ کی انجینئر تھے انہیں کہا ہم آپ سے ریکریسٹ کرتے ہیں آئیں کچھ تعمیراتی کام ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں وہ انجینئر آئے کہ جی کام کیا ہے انہیں لے کے گئے حضرت امام رضا کے حرم میں حرم کی توسی کرنی تھی کہ ہمارے اس حرم کی اتنے سہن ہے اس کو ہم نے اتنا بڑھانا ہے وہ کرسچن تھا کبھی اس نے یہ جگہ دیکھا نہیں تھا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب میں اس سہن سے گزر رہا تھا سہن شفا سے تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایک پنجرے کے قریب کھڑے دعا مانگ رہے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایرانی انجینئر سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں یہ کون سی جگہ ہے ایرانی انجینئر نے اسے سمجھانا تھا کہ ایدر ہمارا ایک ڈاکٹر ہے ہمارا مسیحہ ہے ہمارے جو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں پریشان ہال ہوتے ہیں مصر ہوتے ہیں وہ یہاں کے جالی کو پکڑتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتے ہیں کہ اچھا تو اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے آپ کا یہ ڈاکٹر ہمیں تو پہلے سنا نہیں تھا کہاں بیٹھتے ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہے کتنے سے کتنے بجے تک کلینک میں بیٹھتے ہیں ایرانی انجینئر میں کا نہیں ہمارا ڈاکٹر جو بھی زگنگتے ہوتا ہے نام علی ابنے موسیل رضا ہے کہ اچھا تو میں بھی ملنا جاتا ہوں کہ اصل میں وہ شہید ہو گئے یہاں ان کی طربت ہے تھوڑی دیر کے لئے وہ جرمن کے انجینئر کہتا ہے کیا مطلب جو اتنے سو سال پہلے مر گئے ان کے قبر پہ بیٹھ کے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تین نہ جانے مجھے کیا ہوا میں نے اس جالی کی طرف دیکھا میرے دل کو کچھ ہوا میں نے ایرانی انجینئر سے کہا رکو مجھے وہاں جانا ہے مجھے لگا کوئی مجھے کھینش کے وہاں لے جا پھر وہاں گیا میں نے اپنی تائی اتاری اتار کے تائی میں نے اس جالی پہ باندھا انجینئر رہے جرمن کے باندھ کے میں نے کہا مجھے بھی گروہی میں رکھتے مجھے بھی باندھے میری بیٹی معذور ہے چل نہیں سکتا دنیا پر کے علاج کروا چکا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں آپ شفا دیتے ہیں بیمار آپ کے در پر آکھے شفا لیتا ہے میری بچی کو دیکھ لیتا وہ انجینئر کہتا ہے میں اتنا رویا شاید میں زندگی میں اتنا نہیں رویا شاید میں زندگی میں نہیں رویا خیر میں جی بر کے میں نے اس ڈاکٹر سے اس طبیب سے باتیں کی اور جب میں اپنے آپ کو سنبھالا میں نے دیکھا میں اتنا ہویا ہوں کہ میرے آنکھیں میرے چہرہ آنسو یا آنسو میں نے اپنے آنسو صاحب کے میں آیا تو ایرانی انجینئر کھڑے تھے میرے انتظار میں مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا وہ بھی سمجھ گئے میری کیفیت تو ذرا ہم آگے بڑھے ایرانی انجینئر نے کہا آپ کا موبائل میرے پاس ہے بہت دیر سے آپ کی موبائل پر فون آ رہا ہے اور میں نے آپ کا موبائل دیکھا تو غالباً آپ کی میسیس کا فون ہے کہتے ہیں میں نے موبائل لیا میں نے فوراً اپنی بیگم کو فون کہا جی کیا ہوا کہا تو کہاں اس وقت بیگم نے پوچھا تو کنے رہے کہ کیوں کہ تو رہے کس ڈاکٹر کو گر بے گیا کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈاکٹر آیا دروازے پہ بیل دی میں نے پوچھا کون ہے کہ میرا نام رضا ہے میں ڈاکٹر رضا ہوں تمہارے شوہر نے مجھے بیٹھا اور میں نے تمہاری بیٹی کے علاقے لی آیا میں نے دروازہ کھولا ہماری بچی معذور لیتی بھی تھی وہ قریب آئے ہماری بیٹی کا ہاتھ پکڑا کہا اٹھو بیٹی ہماری بیٹی اٹھی چلنے لگی اور وہ ہمیں خداحافظ کہہ کے ڈاکٹر رضا چلے گئے جو ہی وہ گر آئے جب سے بچی چلنے لگی ہے میں تجھے مسلسل پون کر رہی ہوں تو میرے پون کیوں نہیں اٹھاتا وہ انجینئر کہتا ہے میرے قدم رک گئے میں نے مر کے جالی کی طرف دیکھا میں نے مر کے اس آستانے کی طرف دیکھا میں دوڑ تاوہ وافیس آیا میں نے کہا یہ کیسا ڈاکٹر ہے موسیقی موسیقی موسیقی